اسلام علیکم خاترین حضرات میں ہوں سران احمد کسانہ خاترین حضرات آج کینیڈا میں ابھی اٹھائیس فروری ہے انڈیا میں یکم آرچ ہو چکا ہے پاکستان میں بھی یکم آرچ ہو چکا ہے لیکن ہم اٹھائیس فروری کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اٹھائیس فروری انیسویں انیورسری ہے دو ہزار دو میں جو پاغرم ہوئے تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جانوں سے ان کا ہوا ان کو نجات ملی اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہوئی کہ جو لوگ بچ گئے وہ آج تک اس ٹرامو میں سے گزر رہے ہیں وہ زخم جو انہیں اس دن لگے تھے جو ان کے زخم لگے وہ تو بھر گئے لیکن جو دلوں کے زخم تھے وہ آج تک بھی نہیں بھر سکے وہ چل رہا ہے سلسلہ اور آج بھی جسٹس جو ہے وہ ابھی تک اسی طرح دور ہے اور اسی وجہ سے مجھے یاد آ رہا ہے مارٹن لوٹر کوئنگ نے یہ کہا تھا کہ انجسٹس اینیویر is a threat to justice ایوریویر تو آج ہم اسی بات کا ذکر کریں گے وہ یادیں جو ہیں وہ ان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کس طریقے سے جو ہماری سیبل سوسائٹی ہے وہ کیا کرے کہ لوگوں کو انصاف مل سکے اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیدھا کر سکیں تو اس پورے ایشو کے بات کرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر جان ڈیال صاحب جان ڈیال صاحب آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے شوز میں آتے رہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن اس سے پہلے کہ آپ بات کریں میں آپ کا تعرف کرا دوں کہ جان ڈیال جہاں ہیں یہ بہت زبردست ہیومن ڈائٹس اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں یہ ممبر ہیں نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل کے جو کہ نائی سی کہلاتا ہے سیکرٹی جنرل ہیں آل انڈیا کرسٹین کاؤنسل کے یہ بہت ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے جس کو یہ رن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پاس پریزیڈنٹ ہے آل انڈیا کیتھلک یونین کے بہت ہی آؤٹسپوکن ہے اکثر ان کو انڈین ٹی ویز کے اوپر دیکھتے ر بات آتی ہے تو بڑا زبردست ان کا کام ہے جنہوں نے آہ نائیٹین ایٹی فور کے رائٹس بھی جو تھے وہ کور کیے تھے اور سیونٹی فائیو کی امرجنسی کو بھی کور کیا تھا تو اس لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں جان ڈیال صاحب آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس بہت ہی امپورٹنٹ مدے کو پر بات کرنے کے لیے آپ نے آہمی بھری بہت بہت شکریہ اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آہ اٹھائیس فروی کا دن تھا آپ کہاں پہ تھے اور آپ نے ک اس طرح اس کو برداشت کیا مجھے صرف اپنی پرسنل اور ڈیل بتائیں کیا بتاؤں امار ہو گئی ہے تیتر سال اکبار نے بیس ہوئے گئے باون سال تو برداشت کرنے کی قوت تو خدا سے کچھ ملی ہے کچھ اور ملا ہے کہ چیزیں جو سامنے ہیں وہ تو دیکھو ان کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھو کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے کیسے قانون کے لمبے آتوں سے بچ گیا وہ بھی دیکھو تو اس میں کوئی خاص میری محنت نہیں ہے جو بھی ہے کچھ عمر کا تقاضہ ہے کچھ خدا کی برکت کہہ سکتے ہیں آپ حالانکہ کھون کھرابہ دیکھنے میں کیا برکت ہے اس کے لئے جو سبر چاہیے وہ بھی عمر کے ساتھ ہی آتا ہے کیونکہ جو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے خدا اس کو کیسے علاو کر رہا ہے بعد میں کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اب پہلی بات تو جو آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ حد تک ہم پھر اسی کاغار پر ہیں اور یہ ایک خطرناک بات ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے امریکن سوسائیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت پولرائزڈ ہے کہ کچھ چیزیں ہندوستان میں سکلیکل ہیں دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد پچیس سال کے بعد سو سال کے بعد ریپیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ جو ان کے کوزیٹی فیکٹرز ہیں جس جراسیب نے ان کو پیدا کیا ہے اس سے یا تو ہم نظر چھرا رہے ہیں یا اس کے اوپر جو ڈی ڈی ٹی چھڑکنا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں یا اپنے آپ کو طاقتور نہیں کر پا رہے ہیں کہ کوئی نیا حملہ ہو ہمارے دیش کے اوپر اس کی سائیکالوجی کے اوپر اس کی یونٹی کے اوپر اندرونی خاص کر کے تو اس سے کیسے ہم ڈیل کریں اور میرا خیال ہے یہ جو خطرناک برسیاں ہوتی ہیں یا چورہ سی کی ہو یا امرجنسی کی ہو یا انیس سو بیانوے کی ہو تیرانوے کی ہو دوہزار دو کی ہو یا دوہزار آٹھ کی ہو ان برسیوں میں جو مین چیز یاد رکھنی ہے کہ میری آنکھوں نے تو جو کھون کرابہ دیکھا دیکھا ہی جو آنکھوں دیکھی کانوں سنی وہ تو تھی اور جو شید آنے والی نسلوں کو نہ ہوں کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئی ہے مگر باقی چیزیں تو ہیں ریکارڈ میں ہے کتابوں میں ہے کلپنگز میں ہے ڈاکومنٹریز میں ہے ان کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور کیسے ان سے نصیحت پانی ہے یہ میرا خیال ہے اس دن میں کہاں تھا گھر پڑ تھا میں دلی میں رہتا ہوں یہ سب ہو رہا تھا گجرات میں مگر کیا میرے کوئی شک تھا کہ گجرات میں یا کہیں اور کچھ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کبھی بھی یہ خون کا گبارہ پھٹ سکتا ہے یقیناً کیونکہ اس کے پہلے جو دو سال ہوا جب لال کشن جی ادوانی اپنی راتیاترہ لے کے نکلے اپنی پارٹی کو تاگتور کرنے کے لئے اپنے کاؤس کو اپنے ہندوتوہ فیلوسفی کو اور گاز ڈالنے کے لئے اور کارڈ ڈالنے کے لئے اور پانی ڈالنے کے لئے انہوں نے یہ خون کا ایک یاترہ کیا دکچن سے لے کے اتر تک ہم کو شک تو تھا کہ یاترہ کے دوران بھی جہاں پہ ان کے ٹرک کے پاؤں گئے ہیں ٹائر کے نشان ہوئے اور نشانوں میں خون بھرتا گیا ہے تو ہم کو شک تو تھا کہ کسی نہ کسی یہ دن پھوٹے گا اب پھوٹا دو ہزار دو میں چھ دسمبر کو پھوٹا پہلی باری اس کے بعد تو پھر پھوٹتا ہے گیا تو یہ جو پوگرام تھا گجرات کا دو ہزار دو کا ہم کو پتا تھا کہ بابری کی شہادت کبھی بھی ہو سکتی ہے چاہے کوئی چیف مینسٹر کورٹ کو کچھ بھی اشورز دے دے چاہے کوئی سرکار دوسری پارٹی کی کانگریس پر کارٹ کی کچھ بھی کہہ دے ہم کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ ہونا ہی ہے تو ایک طریقے سے سب خاص کر جنرلیس پولیٹیشن میرا خیال ہے انٹیلیجنس کمیونیٹی بھی اپنے دل میں تو یہ رکھے ہوئے تھے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے جس دن یہ ہوا شام کو ہماری ایک میٹنگ ہوئی دلی میں ایک ایک ایڈیمکس تھے ایکٹیویس تھے اور جب ڈیٹیلز آنے لگے تو ہم ایک دوسرے کے گلے مل کے رونے لگے کیونکہ اتنا منحوس خبریں آ رہی تھے اتنے خونکار ویجوز آ رہی تھے کہ کرتی تو کیا کرتے جان بھائی یہ جو ویجوز آپ نے دیکھے جس طرح بھی ہم بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ تو مطلب یعنی محب کیجئے یہ تو آگ جنی کے ویجوز ہیں یہ تو گلتی سے کسی فیکٹری میں آگ لگ جائے تب بھی اس دعا نکلے جو جڑات میں ہوا عورت کا پیٹ کارٹ کے بچہ نکالنا جلیبی لاشیں تیستہ سے تلوات کی جو ریپورٹ تھے اور جو وہاں سے سردیسائی ٹی وی پر دکھا رہے تھے اور جو ہمارے دوست لوگ وہاں سے اپنڈ کر رہے تھے وہ تو کچھ اور کچھ اور ہی ہی ہیل تھا ہیل تو یہ جو جان بھائی یہ جو ہوا تھا یعنی ایک عجیب بات ہے کہ ستائیس فروری تک لوگ کہتے تھے کہ کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کہ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں فیل تو کر رہے تھے لیکن جو وہ گجرات کے لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ سب all is well لیکن اچانک اٹھائیس کو لوگ کہاں سے ایک دم نکل آئے ہزاروں کی تعداد میں well prepared with a plan اور پولیس کو orders تھے کہ کچھ نہیں کرنا تو یہ pre-planned تھا کس نے کیا وہ آج تک اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا یہ کیا بات دیکھیں میں اور میرے دوست اور انکوازی کمیشنز اور انٹیلیجنس ڈیکٹر جنرل اور پولیس جو ہمارے دوست ہیں ان کی جو انفرمیشن سے پتا لگتا ہے کون کہتا ہے کہ پتا نہیں تھا کیا پتا نہیں تھا کہ جب یہ لاشیں ریل کی گمائی جائے گی اور جو گمانے کا پیٹرن ہے یاترہ کا وہ پھر کنڈا مال میں بھی ہوا کہاں لاش ریل چلی اس کے اوپر بھی ابھی بھی سوالیں رشان تو آئی مگر ان لاشوں کو کس طریقے سے گجرات میں گمائی گیا اور تب کوئی کہے کہ ہم کو شک نہیں تھا صبح نہیں تھا ہر بڑے ارتکویک کے پہلے ہر بڑے گلیشئر کولیپس کے پہلے زمین تھوڑی سی ہلکی ہلتی ہے پھر بڑے جو سے پمپڑتا ہے تو تھرکن حرکت تو تھی تو یہ جو اور یہ جو لڑکے کی آپ نے تصویر دکھائی یہ میری گجرات 2002 کتاب کے اوپر بھی اس کا ہے کیونکہ میری کتاب 2002 میں ہی آئی اور ہماری پیس یاترہ جو گاؤں گاؤں میں گئی تھی اس کے تجربے سے اس کی انفرمیشن سے ابری ہوئی ہے یہ لڑکے نے بعد میں معافی مانگی معافی مانگی اس کا بھی ایک وٹنس ہے کہ کیسے یہ خونکار بہشی بنا اب پھر اس کے جب دل کے اندر کچھ یومینیٹی جاگی تو واپس کیسے آیا کیسے اس نے اپنے آپ سے اپنے خدا سے اپنے لوگوں سے جس کا اس نے خونکیا ان سے کیسے معافی مانگی تو یہ جو میں آج بھی آج میرا بڑا مشکل دن گزرا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں نے اصل میں صبح ایک ویبینر رٹینڈ کیا جس میں نشرین جعفری بھی تھی اور میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ میں بھی ہو سکتا تھا کوئی اور بھی ہو سکتا تھا اور یقین مانے میں بھی ہو سکتا تھا کوئی نہ مطلب ہے کہ انسان جتنا بھی کوئی سخت دل کا ہو جتنا بھی کوئی انسینسٹیو ہو وہ اس طرح کی بات سن کے وہ پرداشت نہیں کر سکتا تو میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ آج بھی وہ ایسی پھر رہی ہیں آج بھی ان کی والدہ آج بھی وہ کہہ رہی دی کہ امیہ آپ کو سلام دے رہی ہیں تو میں حیران تھا کہ ایک عورت جس نے اپنے سامنے اپنے یعنی پوری فیملی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ان کے گھر میں جعفری صاحب کے گھر میں لوگوں کو جلا دیا گیا زندہ جلا دیا گیا وہ آج ان کی کیا فیلنگز ہوگی نسین اور ان کی والدہ کو میں جانتا ہوں اکثر ملتا ہوں کبھی کبھار میٹنگز میں ٹچ میں ہوں ایک طریقے سے کہہ سکتے اور جب بھی گجرات جاتا ہوں اندرباد جاتا ہوں تو اس کالونی میں جاتا ہوں اور کبھی اس مکان کو دیکھتا ہوں ابھی بھی گلبر کالونی میں جی ہم کھنڈر بتا رہے ہیں کہ کیا گزری تھی اس رات اور اس دیکھ وہ ابھی بھی بیلڈنگ ہے جی ہم جی آج جی بیلڈنگ ہے کھالی ہے بڑھ ہے ابھی بھی کہیں کہیں دعا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بیلڈنگ سے اس کمروں سے ایک دوسری بات ہے یہ فون کر رہے تھے ڈلی فون کر رہے تھے گاندھی نگاہ رازدانی چیف منسٹر کو باقی لوگوں کو پرانے ایمپیر ہے چکے تھے پانچ سال ایمپورٹنٹ آدمی تھے گجرات کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے تو رہنوہ تھا ہی علاقے کے اپنے جو ان کی کونسپیونسی ہے اس کے لیے تو سبوں کے لیے رہنوہ رہ چکے تھے جب ان پہ یہ گجر سکتی تھی تو کون سیف تھا اور پھر آر بی شریف کمار نے کئی بار ہی ہم کو بتایا کہ کیا سرکار کے حکم تھے کیا وہاں پہ لوگوں کے حکم تھے اور جو بعد میں ہائی کورٹ نے سیشنز کورٹ نے جب ٹرائے کیا اور جب ایک منتری کو عورت منتری کو سزائے موت دی گئی اس کے رول کے لیے جو بعد میں آج کی سرکار نے معاف کروا دی مگر دی تو کی اس دنوں کی کورٹس نے بڑی بڑی کورٹس نے ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو مانا کہ یہ عورت کا بڑا خونکھار رول رہا ہے لوگوں کو مروانے بھی اور ایسے اور لوگ بھی تھے تو آپ سوچئے کہ جب بادشاہ کی آنکھ پھرتی ہے تو کون سیپ ہے جب منتری انگلی دکھاتا ہے کہ اس کو ختم کر دو اس کو نہیں چھوڑنا ہے اس کی بات نہیں سننی ہے کون بچا سکتا ہے پولیس کس کو سلام کرے گی یہ سب جو کلیکٹیب بات ہے کیونکہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو مارا یہ تو چھوٹی بات ہے کئی خون ہوتے رہتے ہیں روز ہوتے رہتے ہیں ہندوستان میں پاکستان میں دنیا میں امریکہ میں آدمی آدمی کو مارا بات نہیں ہے وہ تو اپنے آپ میں خدا دیکھے گا اور اگر معمولی خون ہوتا تو سرکار بھی دیکھتی مگر اس کے پیچھے جو پولٹکس ہے اس کے پیچھے جو ٹارکیٹڈ ہیٹ ہے اس کے پیچھے جو کیمپینز ہیں جو بڑے سالوں سے چل رہے ہیں جس کے رہتے ہوئے آدمی انگھا ہو جاتا ہے اس کے آت میں صرف چکو اور بندو کی خونکھار نہیں ہوتا وہ اپنے ہاتھ سے بھی گلہ کھوٹ سکتا ہے مارچس سے جلا سکتا ہے کچھ بھی ریپ کر سکتا ہے وہ جو اس کو وحشی کرنے کے لیے جو پولٹکل کنسپیریسی ہے جو سوشل کنسپیریسی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کلچرل کنسپیریسی ہے کیونکہ آج کی کیا خبریں ہیں ریلیجز فرمیٹریزم ہر جگہ کس طریقے سے دانکتہ کو وحشی پن کو بڑھا رہا ہے ہر جگہ اچھی بات نہیں کی اندوستور نہیں اکیلہ ہے یہاں پر یہاں پر ریشیو پرک ہے یہاں پر ایک قوم کوئی دس کروڑ پندرہ کروڑ نہیں ہے سو کروڑ ہے دوسری قوم کا پرپورشنیٹ دس پرسنٹ ہے پانچ پرسنٹ ہے دو پرسنٹ ہے ایک پرسنٹ ہے پرپورشنیلٹی جو ہے اور یہاں پر جیسے میں یہاں کے منتجوں سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی لیونٹک فرنج ہے میں پوچھتا ہوں کتنی ہوگی کہتے ہیں ایک پرسنٹ ہوگی جیسا دھا مگر جیسے میں نے آپ کی چینل پر پہ پہلے کہا کہ سوہ سو کروڑ کا ایک پرسنٹ کتنا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سوہ کروڑ سوہ کروڑ بہشنی اگر سرک پڑھا جائیں گے تو جنگل ہو جائے گا شہر تھوڑی رہے گا جنگل ہو جائے گا جس میں ببکی بببرشیر گیدر سب گد سب کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو یہ جو حالات آگئے ہیں جہاں پر پولیس کو کہا جائے گا جو اچھے پولیس والے کہ چھپ رہا ہوں اور جو بہشن پولیس والے وہ تو شاید دیتے ہی گئے بلکہ آپ نے پولیس والے کا ذکر کیا تو جو سنجیف بھڑ صاحب ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا ابھی جی جیل میں ہے اور انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ مہدی صاحب نے ان کے ساتھ ستائیس فروی کی میٹنگ میں ان کو یہ کہا کہ مسلمانوں کو ذرا مزا چکھنے دو اس موب کے ہاتھوں تو ان کو آپ دیکھ لیں کہ جیل میں چلا ڈال دیا گیا اور تیس سال پرانے کیس میں ڈال دیا گیا اور آر بی سری کمار جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ان چارج آف انٹیلجنس تھے جنہوں نے اس کے بعد ہم لوگوں کو انٹیویو دیا ہمارے چاہر بہت سیویل سوسائیٹی میں کام کیا کتابیں لکھی وہ تو میٹنز میں تھے ان کا تو سرکار سے تب ہی جگڑا ہو گیا تھا جس کے ویجے سے ان کو پرموشن نہیں دیا گیا تھا بعد میں سپریم کورٹ سے انہوں نے اپنا پرموشن کروا ہے انہوں نے تو ایڈیشنل پر ان کو ریٹائر کر دیا گیا تھا وہ تو خود جنہوں نے کان و سنی ہے بات جو خود تھے جن کو خود حکم دیا گیا تھا وہ بتا رہے ہیں تو اب کیوں نہ ان کا معنی ہے ہرین پانٹیا جس کا بعد میں خون کر دیا گیا منتری تھے کومنیسٹر تھے میں جانتا تھا ان کو کیونکہ عیسائیوں کے اوپر جو ہو رہا تھا اس کے تعلقات سے میں ان سے کئی بار ہی ملا تھا کئی بار ہی روبرو ہو گا تھا موزی صاحب سے تو بہت عرصت سے روبرو ہوتا تھا میں اور جب سے پردانماتی بنے نہ وہ میری شکل دیکھنا مانگتے ہیں نہ میں ان کی لیکن جان بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے بڑے رویس ہوں اتنا سب کچھ سامنے ہو اور پھر گجرات ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو ایگزون ریٹ کر دے اور اس کے بعد پھر ریوارڈ کیا جائے پورے کنٹری کی طرف سے کہ ان کو اٹھا کے پرائیم نیسٹر بنا دیا جائے تو اس سے کیا سوال اٹھتے ہیں نرنہ موزی پہ ایک بھی سوال نہیں اٹھتا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو موٹر کے ذریعے اڑا کے دلی میں آ کر زبران کرسی تو نہیں وہاں پھی نا کیوں الیکٹ کیے گئے کیوں آر ایس نے ان کو پہلے موکہ منتری بنایا وہاں پر کہے کچھ بھی نہیں تھے نا یہ تو یہ تو نہ کورپریٹر تھے نہ تیسی الڈار تھے نہ کچھ بھی تو نہیں تھے صرف آر ایس میں تھے ان کو اٹھا کے موکہ منتری بنایا گیا کیوں بنایا گیا آر ایس کی کیا منشاہ تھی کیوں گجرات کو پولارائز کرنا مانگتے تھے جو کانگریس کا ترکے سے کہہ سکتے تھے آپ سو سال سے گھر تھا ماتما گانجے کی جنم بھومی تھی صدار پٹیل کی جنم بھومی تھی بڑے بڑے گجراتی جو کروڑ پتی عرب پتی ٹاٹر وغیرہ ان کی جنم بھومی تھی مہاروالیوں کی بھی جنم بھومی تھی اس پرانت کو کیوں کمینالائز کرنا مانگتے تھے آر ایس ایس کیوں انہوں نے اپنا چناوا نام نمائندہ وہاں بھیجا کیوں اس کو مکہ منتری بنایا گیا کیوں اس نے پھر تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو ایک طریقے سے ناف ان ریٹرو سپیٹ ڈیپ سیٹڈ کنسپیرسی تھی کہ کس طرح گجرات کے تھوڑ ہندوستان کو پولرائز کیا جائے کمینالائز کیا جائے ریلیجیس نیشنلزم کے نام پر کس طرح مسلمانوں کو عیسائیوں کو کہ گجرات کا سلوگن کیا بن گیا تھا انیس سو ٹھانوے کے بعد آج قسائی کل عیسائی آج عیسائی کل قسائی قسائی کا مطلب مسلمان جس کے ہاتھ میں چک ہوئے عیسائی جو ہرے کو کنورٹ کرتا ہے دیش کے دشمن قوم کے دشمن تو کس طریقے سے کمیونیٹیز کو کیونکہ پارٹیشن حالانکہ کوئی بھولا نہیں ہے مگر پارٹیشن میں دونوں طرح ہوا تھا ایک طریقے سے ایکویلیبریم تھا لوگ صبر کر گئے تھے پارٹیشن سے آئے وہے لوگ بھوک سے نہیں مرے تن جوالان نیرو نے سبوں کو بسایا تھا جیسے پاکستان میں بسایا ہے لوگوں کو وہاں کے گھاؤ بھر جاتے اگر کوشش کی جاتے تو گھاؤ بھر جاتے بھائیچارہ رہ جاتا تو ٹوٹیلیٹیرین پندیمنٹلیسٹ ریلیجیس نیشنلیزم کا نارجر کنسپیرسی ہے میں نے شروع میں بولت جب آج کی بات سے شروع ہوتے میں میں نے کہا تھا وہ خطرہ آج شاید گجرات دوہزار دو سے زیادہ ہے آپ میری بات ایک بزرگ کی بات سفید بال والوں کی بات اور داری والے کی بات آپ مال لیجے یہ کہہ رہا ہوں میں آج وہی خطرہ ہمارے سامنے بودھ بن کے کھڑا ہے آج پھر دنیا کے اور کونوں میں بھی ہو رہا ہے پولرائزیشن چرم سیمہ پہ ہے کیا آپ کچھ کہہ لیں آج کوویٹ کی مار سے بہت لوگ بکے ہیں جماعت میں ایک حل بڑا ہے وہ ان کو کسی بھی بات سے اکسا ہے جل سکتا ہے اور ایک طریقے سے آپ فلاں دے رہے ہیں فلاں دے رہے ہیں فلاں چیز ڈیولپ کر رہے ہیں ایک ہی لئے چیز کے لئے فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ساتھ کھول محاف اور فلاں کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو پکڑو شک میں پکڑو صوبے میں پکڑو بیل مت دو یہ انٹی نیشنل ہے دیشتر ہوئی ہے پرو پاکستانی ہے اور جان دا ہیل ہے تو کمینسٹ ہے یہ ہے وہ ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پکڑو جو بچے آئی ہیں بیس بیس اکی کس سال کی بچی ہیں اکیس سال کی بچی سے لے کے تیرہاسی سال کے بڑھے تک جس کے ہاتھ کام رہے ہیں پارکنسن میں جو اپنا کلاس نہیں پکڑ جاتا اور اتنی سال کی لڑکی جو دلت لیبر ایکٹیویسٹ ہے کیا ہے لیبر ایکٹیویسٹ ہے جو صرف اس کی وہ ہے کہ ورکرز کو تنکھا دو ٹائم سے تنکھا دو اس ایکٹیویسٹ کو جو چھوٹے قسمے میں کام کر دی آپ پکڑ رہے ہیں اس سے بڑا ٹول کیٹ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ انبیت ابھی دیش کو پولرائز کرنے کا جیسے پرانے لوگ کہتے تھے کبھی بھائی کا ہاتھ بھائی کے گلے پہ رکھنے کا یہاں پہ جو سیبل سسائیٹی ہے وہ بھی تو بچاری تھگ گئی ہوگی کیا کس کس جگہ پہ کس کس لیول پہ جا کے احتجاج کریں کس کس جگہ پہ جا کے ان کو پوچھیں کیونکہ پورے کا معاملہ پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمپرمائز لگ رہا ہے جہاں پہ لوگ جا کے معافی مانگ کے کہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیجئے تو وہ کیا کریں گے ہر صبح سیاہ ہے ہر رات کو آگ جنی روشن کر رہی ہے کیا کہہ سکتے ہیں الٹا ہو گیا نہیں یہ کوئی میں شاہر نہیں کر رہا ہوں یہ سچا ہی بیان کر رہا ہوں رات کو سوتے ہوئے آپ فون کا رنگ سے کلبراتے ہیں کہ کیا سیبل سوسائیٹی اگر تھنک جائے گی تو دیش پر آگ لگے گی سیبل سوسائیٹی ایک آج میں نہیں ہے جس کو ڈرائے جا سکے ہر نیا بچہ اٹھتا ہے کہتا ہے میں سیبل سوسائیٹی ہوں ہر بزرگ کہتا ہے جب تک آپ کی ساتھ میں سیبل سوسائیٹی ہوں ہم لوگ سوا سو سو کروڑ تو نہیں ہے مگر طاقت ہماری امید ہماری آشائیں ہماری دعا ہماری سوا سو کروڑ سے شاید تھوڑی زیادہ ہی ہے تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ بھارت کا اس معاملے میں کیا یہ ہندوتوہ کی جو میجورٹیرین ریجیم ہے یہ اس کا جگر نوٹ کو کوئی روک سکے گا سیبل فیوچر میں یہ کہہ رہا کہ کوئی نہیں روک سکے گا تو میرے جیسے کیتھلک کے لئے خدا میں ایمان خونا ہوگا کوئی ایسا جگر نوٹ ہے جو رکھتا نہیں 년 ایمووووبل فورس ایرزیسٹیبل فورس اور ایموووبل آپجٹ یہ وہ لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی ہے غرور کی یہ لڑائی ہے ایک ٹوٹیلیٹیرین ازم کی اور میجورٹیرین ازم کی فنڈامینتل ازم کی کن سے لڑائی ہے قریب سے کسان سے مزدور سے بچوں سے سٹوڈنٹ سے بزرگوں سے امن پسند لوگوں سے ساتھ میں ملنسار لوگوں سے یہ irresistible force نہیں ہے کیونکہ ہم immovable object نہیں ہے ہم لوگ move کر کے اس کو روکتے ہیں ادھر سے آیا تو ہم ادھر سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے آئس کا گولہ جو ریت پر گرا ہے سورج بھی اس کو پگلائے گا اور ہم اس کو بہتر بہتر کر دے گے آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں peacefully ہمارا بھی دن آئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میں انہی شبدوں کے اوپر آپ کا بہت بہت میں یقین کریں personally میں بہت thankful ہوں مجھے پتہ آپ کتنے بیزی ہوتے ہیں اس کے باوجود آپ time دیتے ہیں اور خاص طور پر ان issues کے اوپر جو وہ issues جو کہ ہمارے سب دلوں میں سب کے ایک ہی issues ہیں یہ یہ صرف آپ کا issue نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کہ global issue ہے اور جو بھی ہم لوگ چونکہ global citizens ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسی طرح ہم feel feel کرتے ہیں جس طرح آپ feel کریں global citizen یقین ہیں مگر ہر global citizen کی لڑائی گھر سے چیتنی پڑے گی اور ہم لڑائی globally گھر سے چیتیں گے اور globe کی صحیتہ سے آپ کی دعاوں سے social activism جو globally ہے کیا وہ لڑکی نوروے کی ہو یا امریکہ کی ہو یا پاکستان کی ہو یا بنگلہ دیش کی ہو یا ہندوستان کی ہو جو انسانی نسل ہے اس کے اندر جو آزادی کی امنگ ہے اس کے اندر جو جذبہ ہے کل پھر صبح ہوگی چاہی جو صبح میں ہم کو پھر دانا چگنے نکلنا پڑے پھر مینت کرنے پڑے مکر صبح تو ہوگی نا رات ہے تو اس کے مطلب ہے کہ صبح تو ہوگی بالکل ٹھیک if the winter comes can spring be far behind indeed even if one swallow does not the spring make but the first swallow is important and all of us you and i are the first swallows شکریہ Dr. John Dayal sir honoured to have you on thank you very much sir have a wonderful day thank you indeed